تو فلم کی شروعات میں ہمیں ایک ویلیج گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانے کے لیے آئے تھے وہ لوگ بریز شمن پر کہانی بنانا چاہتے تھے تو اسی لیے وہ اس گاؤں کی شمن سے ملتے ہیں جس کا نام نیم ہوتا ہے نیم بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہر چیز کی پوچھا کرتے ہیں جیسے پہاڑ ندی جانور جنگل یہاں تک کی گھروں کی بھی ہم دو قسم کے گاؤں کو مانتے ہیں ایک تو اچھے گاؤں ہوتے ہیں جو لوگوں کا اچھا کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف برے گاؤں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نیم بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں بائن ایک اچھے گاؤں ہیں وہ صدیوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ ہماری فیملی سے کسی ایک کو ہر دفعہ اپنا میڈیم چنتے ہیں میڈیم یعنی کہ وہ انسان جس کے ذریعے بائن لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس انسان کے اندر آ کر گاؤں نے مجھے چنا اپنا شمن میڈیم بنا لیا میں نے بہت سی تکلیفوں کو پرداش کیا اور اب میں لوگوں کو بچانے اور ان کی تکلیفیں دور کرنے کا کام کرتی ہوں ایک دن نیم کی بڑی بہن کی ہسپن کو ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اپنی بہن کی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اس کی فیملی کے لوگ کس نہ کسی وجہ سے مارے جاتے ہیں یعنی کہ ان پر ایک کرس ایک شاپ ہے اور یہ اب اس کی بہن کو جھیلنا پڑ رہا ہے نیم اپنی بہن کے گھر پر جاتی ہے اب کیونکہ اس کی بہن کی فیملی میں سب مر چکے تھے بچے تھے تو صرف اس کی بہن اور بہن کی بیٹی جس کا نام مینک ہوتا ہے مینک کا رویہ نیم کو بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ اسے بات بات پر گصہ جاتا تھا ایک رات جب نیم مینک کو آواز دیتی ہے اسے بلا رہی تھی مگر مینک اسے کوئی جواب نہیں دیتی تب ہی نیم کی نظر مینک پر جاتی ہے جو لگاتار ایک اندی بڑی عورت کو گھور رہی تھی جب صبح ہوتی ہے تو یہ سب لوگ دیکھتے ہیں اس بڑی عورت کی موت ہو چکی تھی یہ سب دیکھ کر نیم کو اپنی بہن کی بیٹی مینک کے اندر کچھ عجیب لگ رہا تھ اسی لئے اگلے دن وہ دوبارہ اپنی بہن کے گھر آتی ہے اور مینک کے کمرے سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی تو تلاشی لینے پر اسے مینک کی علماری سے کچھ ایسا سامان ملتا ہے جس سے بھوت پریز سے بچا جا سکتا تھا تب ہی اچانک سے مینک آ گئی تھی جس نے ان سے وہ سارا سامان لے لیا تھا اور انہیں یہاں سے جانے کا کہتی ہے یہ سب دیکھ کر نیم اپنی بہن سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے گھر میں چل کیا رہا ہے بتاؤ مجھے کچھ تو گھر بڑھ ہے جس پر اس کی بہن جواب دیتی ہے کچھ نہیں اور نیم کو اپنے گھر سے جانے کا کہتی ہے اور اب نیم اپنی بہن کی گھر سے واپس آ گئی تھی دوکیومنٹری کی ٹیم نیم سے پوچھتی ہے آخر مینک کے کمرے میں بھوت پریز کو بگانے کا سامان کیوں تھا نیم کہتی ہے اس بارے میں میں بھی کچھ نہیں جانتی نیم بتاتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہمارے گوٹ نے میری بڑی بہن کو اپنی لے چنا تھا مگر وہ شمن نہیں بننا چاہتی تھی اس لئے وہ یہاں سے بھاگ گئی اب ہمیں مینک کی مام دکھائی جاتی ہے جو میٹ گوشت بیچنے کا کام کیا کرتی تھی ان کے پاس جب دوکیومنٹری کی ٹیم آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جب آپ کو بائن گوٹ نے اپنا شمن بنانے کے لیے چنا تو کیا ہوا وہ بتاتی ہے جس کے بعد مجھے ہر وقت سر میں درد رہنے لگا میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی تب جب میں نے شمن بننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر کرسچینٹی کو چنا تب میں بلکل ٹھیک ہو گئی اب دوکیومنٹری کی ٹیم پوچھتی ہے اگر گوڑ نے اگلا میڈیم نیم کے بعد آپ کی بیٹی مینک کو چنا تو کیا کریں گے جس پر مینک کی مام کو گصہ آ گیا تھا اور وہ اس ٹیم کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اب ہمیں مینک دکھائی جاتی ہے جس کی بچوں کی طرح آرکتیں بڑھتی جا رہی تھی ایک دن تو وہ بہت زیادہ شراب پی کر اپنی آفیس میں آ کر سو جاتی ہے جہاں پر وہ کام کیا کرتی تھی جب صبح ہوتی ہے تو آفیس کے لوگ آ کر اسے جکاتی ہیں مگر اس کی حالت بہ بہت خراب تھی اس کا بہت خون نکلنے لگا تھا جب اس حالت میں مینک اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی مام بھی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی مینک کی مام اپنے بھائی سے جب بات کرتی ہیں اور سب کچھ بتاتی ہیں تو ان کا بھائی کہتا ہے مجھے لگتا ہے مینک کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے ہمارے گوڑ اسے اپنا اگلا میڈیم جننا چاہتے ہیں تمہیں اس بات کی اجازت دے دینی چاہیے ادھر مینک کے باس نے بھی اسے آفیس سے ن ایک آل دیا تھا کیونکہ مینک روزانہ آفیس بند ہونے کے بعد وہاں پر جا کر غلط حرکتیں کیا کرتی تھی جس کا پتہ باس کو کیمرہ ریکارڈنگ میں چلتا ہے مینک بھی اب ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی ایک دن تو مینک خود کو مارنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر جلد ہی اس کے مام نے اسے دیکھ لیا تھا اور بچا کر ہاسپٹل لیاتی ہیں جب نیم ہاسپٹل میں مینک سے ملنے آتی ہے تو نیم کی پہن اسے بتاتی ہے کہ مینک کے ساتھ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو تمہارے اور میرے ساتھ ہوا تھا جب ہمارے گوڈ نے ہمیں شمن بنانے کے لیے اپنا میڈیم چنا تھا سب باتیں سن کر نیم کہتی ہے نہیں یہ بائن گوڈ کی آتما نہیں بلکہ کوئی بری طاقت ہے جس نے ہماری مینک پر قبضہ کر لیا ہے ان سب باتوں کے بارے میں اور پتہ کرنے کے لیے نیم دوبارہ سے اپنی بہن کی گھر پر جاتی ہے تو اسے وہاں پر آ کر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جیسے کہ ہمیں ایک کہانی کے شروع میں بتایا گیا تھا نیم کی ب باتا چلتا ہے کہ اس کی بہن کی بیٹے کی موت کسی حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے اپنی جان خود لی تھی اب یہ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کی بہن کی بیٹے نے خود کو مارا تھا یہ اس جگہ پر جا کر اس کی آتما کو پلا کر پوچھتی ہے کہ تم اپنی بہن کو کیوں تنگ کر رہے ہو مگر وہاں سے اسے کوئی جواب نہیں ملتا تب ہی نیم وہاں پر اب ریچول جادو کرنے لگتی ہے اتر دوسری طرف نیم کی بہن کی بیٹے مینگ کو ایک پریسٹ کی پاس لے جاتی ہے اور پوجہ کروانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر نیم آ گئی تھی جو سب چیزوں کو روک کر کہتی ہے تم جانتی بھی ہو تم کیا کرنے والی تھی یہ سب دیکھ کر مینگ کو گصہ آ گیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ بھاگ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی سب لوگ اسے بہت ڈونڈتے ہیں مگر اس کا کہیں پر پتہ نہیں چلتا جس کے بعد مینگ کی مام اپنے بھائی کو لے کر پولیس ٹیشن اس کی ریپورٹ لکھوانے چاہتی ہے نیم اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اس نے بائن گوڈ کو تھکڑا کر کرس جینٹی کو اپنی لیے چنا تھا تو کیا پتہ ہمارے گوڈ تم سے ناراض ہوں تمہیں ان سے معافی مانگ لینے چاہیے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے کیا پتہ تمہاری بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے نیم کی بہن اس کی بات کو مان کر گوڈ سے معافی مانگ لیتی ہے اب نیم دوبارہ سے مینگ کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے جہاں پر اسے بہت سا گندہ سامان ملا تھا اور اسی کی وجہ سے مینگ کا دماغ غلط کالی طاقتوں نے کنٹرول میں کیا تھا اب اس سارے سامان کو لے کر نیم اسی جگہ پر ریچول جادو کرتی ہے جہاں پر اس کی بہن کے بیٹے نے اپنی جان دی تھی وہی پر دوسری طرف مینگ کی مام کو پولیس بتاتی ہے کہ مینگ نے بھاگ کر ایک گاڑی بک کروائی تھی اور خود کو ایک سنسان جنگل کے راستے میں چھوڑنے کا کہا وہ گاڑی کا ٹرائیور جب اسے چھوڑ کر جانے لگا تو اس جگہ پر ہر جگہ مینگ کی دکھائی دے رہی تھی اور یہ سب کچھ اس گاڑی کے کیمرہ میں ریکارڈ تھا ایک روز اب مینگ کے بھائی کی آتما سے نیم کی بات ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اب اس وقت اس کی بہن مینگ کہاں پر ہوگی جب نیم بتائی ہوئے پتے پر جاتی ہے تو وہاں پر اسے جنگل کے درمیان ایک سنسان گھر دکھائی دیتا ہے جب اس گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر مینگ اسے بری حالت میں بے ہوش ملی تھی وہ جلدی سے اسے ہاسپٹل لے آئی تھی اور پھر اپنے گاڑ کے پاس اس کے لیے دعا کرنے جاتی ہے جہاں پر جا کر نیم کو پتا چلتا ہے کہ ان کے گاڑ کے بنائی ہوئے مورتی کا سر جسم سے الگ تھا سب دیکھنے کے بعد نیم دوبارہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہے اور مینگ کے اندر آئی ہوئی کالی طاقت سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر مینگ اسے جواب دیتی ہے کہ تم شمن ہونا خود ہی پتا کر لو میں کون ہوں یہ سب دیکھ کر نیم اب اسے اپنے ماسٹر پریسٹ کے پاس لے کر جاتی ہے تاکہ وہ اس کا علاج کروا سکے اور بتا سکے کہ آخر مینگ کے اندر کیا چیز ہے وہ ماسٹر پریسٹ بتاتی ہیں کہ مینگ کے اندر بہت ساری آتماں ہیں اور انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانروں کے بھی ہمیں اسی لیے بہت بڑا ریچول کرنا ہوگا جس سے ہم ان سبی آتماوں کو کیک کر سکتے ہیں اور یہ ہم اسی جگہ پر کریں گے جہاں پر تمہیں مینگ پہ ہوش ملی تھی مینگ کی مومن سے پوچھتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ ماسٹر بتاتے ہیں کہ تمہارے ہسپنٹ کے دادا پر دادا نے بہت معصوم لوگوں کی گردنوں کو کار دیا تھا اور اوپر سے پھر تو اپنے بائن گارڈ کو ٹھکرا کر اس انسان سے شادی کر لی جس کی ساری فیملی پر گرز شاپ تھا اور اب ان سب چیزوں کا آسل صاف تمہاری بیٹی پر نظر آ رہا ہے نیم اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا مینگ کی موم یہ سب باتیں ڈاکیومنٹری ٹیم کو بتا رہی تھی وہ آگے بتاتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھتی ہوں تو میرا سارا گھر بکھرا ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ سے الگ ہوتی ہے اب ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے کہ رات کو ایسا کیا ہوتا تھا ڈاکیومنٹری کی ٹیم مینگ کی گھر پر کیمرہ کو لگوا دیتی ہے کیمرے سے انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ سب کچھ مینگ کی کیا کرتی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فریج سے کچھا گوش نکال کر کھا جاتی ہے ایک رات تو مینگ اپنی مام کے بھائی کے بچے کو اٹھا کر کھیتوں میں لے گئی تھی مگر جلدی انہیں وہ بچہ تو نیچے گرا ہوا مل گیا تھا تب ہی اچانک سے مینگ آ کر اپنی مام کے بھائی پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے تب ہی ہاں پر کیمرہ مین اور اس کی مام آ کر اپنے بھائی کو بچہ لیتی ہے اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں نیم بھی اب اپنی بہن سے ملنے نہیں آئی تھی جب نیم کی بہن اس کے گھر جا کر دیکھتی ہے تو وہ نیم کو بستر پر مرا ہوا دیکھتی ہے جس کے بعد نیم کا فیونرل کیا جاتا ہے نیم کی بہن ماسٹر پریس سے پوچھتی ہے یہ چانک سے ایسی نیم کی موت کیسے ہو گئی مگر ماسٹر پریس کہتے ہیں کہ اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتا نیم کی موت کا راز کسی کو بھی نہیں پتا چلتا تب ماسٹر پریس کہتے ہیں کہ ہم نے جو ریچول جادو کرنے کا دن مقرر کیا تھا اسی دن ہمیں یہ ریچول کرنا ہوگا اب ریچول اسی سنسان گھر میں شروع کیا جاتا ہے انہوں نے ساری آتماؤں کو ایک مٹکے میں جمع کر کر جلانا تھا اور مینگ کو انہوں نے تب تک اس کے گھر میں ہی کیت کرنا ہوگا جب تک ریچول ختم نہ ہو جائے یہ اس کے کمری کے دروازے پر کچھ لکھ کر چپکا دیتے ہیں جس سے وہ دروازہ نہ کھول پائے اور باقی کے لوگوں کو بھی دروازے کو کھولنے سے منع کرتے ہیں چاہے مینگ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو دوسری طرف ریچول کیا جا رہا تھا مینگ کی مام کے اندر سبھی آتماؤں کو بلا کر ایک مٹکے میں کیت کر لیا جاتا ہے جبکہ ادھر گھر میں مینگ کے کمرے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی کیمرامین اس کی مام کے بھائی کی وائف کو بہت سمجھاتا ہے کہ اندر تمہارا بچہ نہیں ہے وہ باہر ہے محفوظ ہے پر ایک بات بھی نہیں سنتی اور دروازے کو کھول دیتی ہے تب ہی مینگ نے آ کر اس پر حملہ کر دیا تھا وہ اسے مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ صرف ان آتماؤں کی چال تھی جب مینگ کے اندر ہوتی ہیں اب وہ باہر آ چکی تھی ماسٹر پریس جب ریچول ختم کر کے آتماؤں کو قید کر کے مٹکے ملے جا رہے تھے تو وہ بھی سیڑیوں سے نیچے گر جاتے ہیں جس وجہ سے ان کی بھی موت ہو گئی تھی اور وہ مٹکہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جس سے سبھی آتمائیں دوبارہ سے آزاد ہو چکی تھی اب وہ آتمائیں ان سبھی لوگوں کے اندر چلی جاتی ہیں جو ماسٹر کے ساتھ ریچول کر رہے تھے وہاں پر ایک آدمی کیمرامین کو بھی مار کر اسے کچھا چبا کر کھا جاتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے مینگ بھی آزاد ہو چکی تھی اس کی اندر کی خطر نہ کاتمائیں اس کی موم کے بھائی کے بچے کو زمتہ کھا جاتی ہیں اور پھر مینگ نے اس کیمرامین کو بھی مار دیا تھا جو اس کے گھر میں تھا ادھر ریچول کی جگہ پر مینگ کی موم بھی زور زور سے ہسنے لگی تھی اور اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ مجھے بائن گوڈ کا اشانہ ملا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی وہ بہت سے اگربتیوں کو الٹا لگا کر کچھ پڑھنے لگتی ہیں جس سے وہاں پر سبھی لوگ پاگل ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں تب یہاں پر مینگ بھی آ گئی تھی اس کی موم اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہو تب ہی مینگ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس نے اپنی موم کو بھی دیل ڈال کر زندہ جلا دیا تھا اب بس آخر میں اس ڈاکیومنٹری کو ریکارڈ کرنے والا کیمرامین بچا تھا اسے بھی مینگ مار دیتی ہے جس وجہ سے اس کا کیمرہ نیچے گر گیا تھا اس کے کیمرہ میں آخری ریکارڈ ویڈیو کے مطابق ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیم جب بائن کی پوچھا کر رہی تھی تو اچانک سے اس نے تھالی کو نیچے گرا دیا تھا جب کیمرامین پوچھتا ہے کیا ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے اب لگتا ہے بائن اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں ایک شاپیس فیملی کی مدد کر رہی ہوں اور اس فیملی کی جو بائن کو ٹھکرا کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی وہ ان سے ناراض ہو کر جا چکے ہیں تب ہی اسے مورتی ٹوٹی ہوئی ملی تھی نیم جان گئی تھی کہ بہت کچھ گلت ہونے والا ہے اب وہ کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی اسی لیے اس نے کچھ کھا کر اپنی جان دے دی اور اسی ہورر اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی بر ختم ہو جاتی ہے